موسیقی 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 اس کے بعد کئی بار بھیما بڑھ گیا ٹیکس بڑھ گیا ٹول ٹیکس بڑھ گیا ڈیجل بڑھ گیا اور پارٹس کی ریٹ بڑھ گئی اس ٹائم پہ بارہ لاکھ روپے کا چیچیس آتا تھا آج 35 لاکھ روپے کا چیچیس آ رہا ہے لیکن ان سرکار کے نمائندوں کو اس پریواری بار کے نمائندوں کو سرم نہیں آ رہی جبکہ ہمارے پڑوسی راجے اتر پردیس مدھے پردیس نے ایک روپے چالیس بیسہ پر کلومیٹر کرائیہ کیا ہوا ہے ہمارے یہاں کرائے پچھے سی پیسے پر کلومیٹر ہمارے پڑوسی راجے میں ساڑھے چیارہ جار روپے پردیس چناؤں میں پیسہ دیتے ہیں ہمارے راجے میں بائیس سو روپے جبکہ بارہ سو روپے روز تو ہمارا ٹیکس ہے ایک ہی جار روپے روز ہمارے ڈرائیور کی تنکہ ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے کے ہماری بسو کے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے کی گاڑیوں کو ہمارے کو کبھاڑ کر دیا ان کو سرم نہیں آ ری ان کا برشتہ چار انتیم چندوں میں جا چکا ہے اور برشتہ چار کا گڑا بھر چکا ہے اب وہ پوٹے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو آج پچاس لوگ سے اوپر جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں بو کرتال پر اور اس کے بعد ہم راجستان کے اندر تیسا جار بسو کا چکا جام کرے گی سرکار جو ہے سرکار سو سرکار کہی جاتی ہے سرکار یہاں پر بولی جا رہی ہے رام راجستان کہی جاتی ہے تو کیا آپ نے کسی منتری سے سرکار کی نمائیوں سے بات کی ہم نے راجستان کے مخلی منتری مہدے پریم چنجی بیروہ کو نیویتن کیا کم سے کم چیار دفع ہم نے کیا پندیا ہے راجستان کے اندر پورو میں مہند تھے سرکار کانگریس کی تھی لیکن آج تو بی جے پی کی ہے مطلع پردیس میں بی جے پی کی سرکار نے دو سروے سیٹ ٹیکس کر دیا اور یہاں ہم سے ایک سیٹ کا ڈبل ٹیکس چودہ سروے پر سیٹ لے رہے ہیں سمیہ رہتے ہوئے کیوں نہیں چیتری ادھگاری بریوان میں باگ کے کیوں پرشتہ ایسار کو پند پانے کے لیے گاڑے کو جبت کر رہے ہیں کیوں لوٹ بچے رکھے ان لوگوں نے منوردی جہاں گاڑے کو کھالی کر دیتے ہیں بری ہوئی براتوں کی گاڑے ابھی چناؤں میں انہوں نے کھالی کروا کے چناؤں میں لگا دی ہمارے بس اوپریٹروں کی ساکھ بلکل پانی میں چلی گئی نیچے چلی گئی ہمارا کتنا بزنیس غراب ہوا ہمارے کتنا ہیچت غراب ہوئی ہے لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی پرینچنجی بیروہ کو چار دفعہ کیاپن دے چکے مان نے کمیسر صاحب کو پچاس بار گیاپن دے چکے ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ادھیکاریوں کو مکہ منتری کو پردان منتری کو گمراہ کر رکھا ہے ان کی نیچوں کو لاغو نہیں کر رہے جبکہ پڑوسی راجے نے اتر پردیس مطلب پردیس بیہار برگال آسام گوہٹی سب جگہ پالنا ہو چکی ہے یہاں کیوں نہیں ہو رہی کیوں نہیں ٹیکس کم کر رہے ایک پرمیٹ ٹیکس دو آئے اے آئی ٹی پی کینڈر نے لاغو کی ہے پرمیٹ کینڈر کا ٹیکس ان کے باپ کا کھلو نہ ہیں ہم نے قسم کہا ہی تھی اسی دنے پر کونگریز کی سرکار کے ٹائم پر کم اس کا پتل کر دیں گے آج ہم نے بدل دی آساتی ہمیں کبار دے جنتہ پالٹری موٹر والوں کی تیسی ہے لیکن یہ آدھیکاری لوگ پریوانی میں اکی آدھیکاری گمراہ کر رہے ہیں سرم نہیں آئے اس سچیو کو جس نے یہ بیان دیا آج کے دو مہنے پہلے مارس میں کہ ٹیکس وصولی سے اگر پورتی نہیں ہوتی ہے تو بسوں کے چالان کر کے پیسہ وصول کرو میں تو کہتا ہوں چالان کیوں کرتی ہو میڈم سارے انسپیکٹر کو لگا دو ہمارے نیچی بسوارپریٹروں میں کروں گا ٹیکیتری ڈالا سرو کر دو ایک بس کھاٹو سامجی پرمیٹ لے کے جا رہی ہے اس کے پاس ٹیمپریری پرمیٹ ہے ٹو آئی ٹو کا اس کا پرمیٹ کو ہونے مانتے ہوئے اس سے چوتی ساتھ جار روپے چالان کے لیے ابھی ایک سمبھاک پرمیٹ کے گاڑے کوٹہ سے کھاٹو سامجی جا رہی تھی سمبھاک کا پرمیٹ لیا ہوا تھا ٹوک ڈیٹیوں نے بینہ پرمیٹ مان کر کے 48 ساتھ جار روپے مان کر رکھی ہے اور اس گاڑے کے پھر آڈٹ نہیں کال رہے ہیں ان کے باپ کا راج ہے کہ موٹر والے ان کے باپ کھلا میں سرم نہیں ہے تین کو ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے کی گاڑیوں کو پانی میں گیر دیا ہمارے الورپر طول میں انسی آر انسی آر انسی آر انسی آر کیا ہوتا ہے انسی آر ہر چیز کا موقع دینا چاہیے سمیں دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے سرم نیارین کو منمرضی کے کانون لاد رہی ہے کسی کے قدر نہیں کر رہی سرے گاؤں نے آج تک ہم نے پچاس بار کیا بن دیئے ایک بار بلا کر کے بات کرنے کو تیار نہیں ہوئی کیوں کھالی روڈویز کی کلاؤں میں وہ پریوانی میاں بیواغ کس کے لیے بس اوپلیٹر کو سویدہ دینے کے لیے کیا سویدہ دی انہوں نے آج چھے مینے ساتھ مینے میں ستائی سو پرمیٹوں کو لے کے بیٹھے ہیں روڈویز کے پاس اٹھارہ سو گھاڑی ہے خود کی باقی ہماری انوبندی تھے دو جار گاڑی دو جار گاڑی ہماری اٹھارہ سو گاڑی ان کی ہے ان کے باپ کے پرمیٹ ہیں رازہ ساتھ کی جنتہ کو مرنے کے لیے آٹھ آٹھ چار پرمیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ماتر سولہ سو گاڑی چلا رہی ہے اٹھارہ سو گاڑی روڈویز جنتہ کو مرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے ہم مانج کرتے ہیں کہ روڈویز کی ہر گاڑی پر پرمیٹ نمبر ہو گاڑی نمبر ہو بینہ گاڑی کے ان کو پرمیٹ دے دیتے ہیں رنڈی کی طرح ہمارے بس اوپنیٹر جب پرمیٹ مانگتے تو اس سے پہلے بس مانگتے ہیں ابھی حالی میں ہمارے براتپور کا ایک پرمیٹ رینیول کے لیے آیا تھا ایک جو ہے ایم آٹیوں نے اس سے کہا کہ گاڑی لے کے آؤ گاڑی کا نمبر لے کے آؤ جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں دو مینے کے بعد گاڑی بدل دوں گا گاڑی بدلنے کے بعد اس کو پرمیٹ رینیول نہیں کیا اگلے نے آتو ہاتھ ساٹھ لاکھ روی کے گاڑی کھری دی ہے اور پرمیٹ کو رینیول کرایا لوگ پریوان سے ہوا کہ پرمیٹ 2800 خالی کر رہے ہیں پڑے ہوئے ہیں کیوں نہیں دے رہے پرمیٹ ہمارے کو آرستان روڈویز لگاتار یہ کہہ رہا ہے ایک بس میں دولاک روپے پرتی میں راجستان سرکار سبسیٹی دے رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں اسی کروڑ روپے سالانہ ٹیٹس دیتے راجستان سرکار کو آٹھ سو کروڑ سوری کاریو ان کا مجھے بتا ہے ایک گھڑی کا ریونیو لوٹ رہے ہیں ان کے اوپس کے اندر دیکھے دیکھ لو ایک ایک لاکھ کم نو کر ان کا ڈیپو مینیجر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کڑسی پہ بیٹھ کر کے اگبار پڑتا رہا تھا پھوکٹ کتن کا لوٹ رہے ہیں مزدور کون ہے ورکر کون ہے بس کو کون چلاتا ہے ڈرائیور کنڈیکٹر پیسہ کون ہی کٹا کرتا ہے ڈرائیور کنڈیکٹر آج ہمارے پریوان عباد کو کیس لیس کیا راستان سرکار نے کہ راستان روڈویج کو کیوں نہیں کر رہی کیس لیس روڈویج پیسہ لینا بند کرے اپنے آپ روڈویج کا بھی ورشترچہ رکھ جائے گا ڈرائیور کورڈ میں پیسہ جائے کرائے گا اون لائن بکنگ کرے روڈویج کی کیوں نہیں کر رہے وہاں کیوں نہیں کیا کیس لیس کیا پریوان عباد میں بس اپنیٹر کو کیس لیس کرنے کا ہے یہ ہماری مانگے ہیں سرکار پور پورڈ طریقے سے مانتی ہے اور ہمیں کوئی لکیت میں اسواسن دیتی ہے تو ہمیں دھڑنا آٹائیں گے انیتہ آنریس چیت کال دھڑنا دیں گے یہیں پر بیٹھ کے مریں گے یہیں گے یہیں مریں گے بس اپنیٹر میں جہاں پر چیتان دیدی سرکار کو کہ یہ دی ان کی مانگوں پر بیچار نہیں کیا گیا یہاں پر حال فلال تو شروعاتی دھرنا ہے سانکیتک دھرنا ہے لیکن یہاں پر آنریس چیت کال دھرنا دیا جائے گا جس کے سمجھ زیمداری سرکار کی ہوگی لگاتار آروپ ان کے ہیں کہ جو پریون بیباغ ہے لگاتار ان کے منمر جی کرتے ہیں برساتار کر رہا ہے اور ان کے جو پر ڈاکہ ڈال رہا ہے ان کی ٹیکس پوری نہیں ہو پارے ان کی جو کسٹے ہیں گارڈیوں کی وہ پوری کیا ہے کہ اپنے بھی دیئے ہیں لیکن بہت جس کے سرکار کانو تلے جونی رنگتی تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سرکار انہوں بس اور پیٹرز کی مانگ کو کہاں تک جہمت لیتا ہے کہاں تک سمجھتا ہے اور سرکار کہاں تک ان کی مانگ کو جائے سرکار آگے کرتی ہے سوری کامرا پرسند سنجے سرما کے ساتھ سندیپ گھر والدہ نگری مرید چیہ پور